نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنی چینل اچویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے سترہ دسمبر 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آگیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹیڈ کا انڈیفر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو آپ سب ہی نے آنسر نیوزی لینڈ دیا تھا اور نیوزی لینڈ ہی صحیح آنسر ہے امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لگاتار دیکھیں گے جس سے کہ آپ کو بینیفٹ مل پائے اور اگر بینیفٹ ملتا ہے تو آپ چیک کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ پندرہ دن تک لگاتار دیکھیں اور چیک کریں کہ آپ کو پہلے دن کا کرنڈفر یاد ہے کی نہیں یاد اگر یاد ہے تو تب تک اس کو دیکھیں جب تک کی آپ کا سیلیکشن نہ ہو جائے اس کے بعد ہی اس ویڈیو کو دیکھنا بند کریں چلے بات کرتے ہیں آج کے پہلے کوشن کی تو آج کا پہلا کوشن ہے which state chief minister inaugurated statue of مہاکوی سبرمنین بھارتیار تو سبرمنین بھارتیار کا جو statue ہے مہاکوی ہے تمیلناڈو سے بیلونگ کرتے ہیں تو تمیلناڈو کے chief minister کے دوارہ inaugurate کیا گیا آپ کو بتا دوں تمیلناڈو میں inaugurate نہیں کیا گیا یہ اتر پردیش میں inaugurate کیا گیا ہے ویڈیو کانفرینسنگ کے مادھیم سے تمیلناڈو کے chief minister نے جن کا نام ایمکے سٹالن ہے ان کے دوارہ اس کو unveil کیا گیا ہے دھیان رکھئے گا 11 دیسیمبر کو ویڈیو کانفرینسنگ کے مادھیم سے اس کو unveil کیا گیا ہے بھارتیار کا جنم دن تھا 141 نمبر کا اسی لئے ان کو dedicate کرتے ہوئے اس statue کو unveil کیا گیا دھیان رکھئے گا وہ بہت بڑے تمیل کے writer poet, journalist اور social reformer تھے اسی لئے اس statue کو unveil کیا گیا ہے دھیان رکھیں گے کہاں کیا گیا ہے تو یہ بات دھیان رکھئے گا کہ وارانسی میں کیا گیا ہے آگے بات کریں تو جتنے بھی تمیلناڈو سے related اسٹیٹک ہے اس کو revise کر لیتے ہیں تمیلناڈو کو state کے روپ میں فارم کیا گیا تھا 1950 کو چین نئی ہے capital ٹسٹک 38 ہے آر این روی گورنر ہے ایم کے سٹالین چیف منسٹر ہے لیش لیچہ یونی کیمرل ہے جہاں کی assembly میں 234 سیٹس ہیں لوگ سبہ میں 39 سیٹس راج سبہ میں 18 سیٹ یہاں سے آتی ہیں یہاں کے ہائی کورٹ کو مدراس ہائی کورٹ کہتے ہیں جو کی چین نئی میں located ہے نیشنل پارک کی بات کریں تو گنڈی نیشنل پارک گلف آف مننار میرائن نیشنل پارک اندرا گاندھی نیشنل پارک مدو ملائی نیشنل پارک مکورٹھی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے میپ پر دیکھیں تو تمیلناڈو تین اسٹیٹس کے ساتھ باؤنڈری کو ٹچ کرتا ہے اندرا پردیش کیرلا اور کیرلا اور کرناٹکا آگے بات کریں اگلا کوشن which film backs two golden globe award nomination تو کس فلم نے دو golden globe پرسکار سے نامنکن پرابت کیا ہے ابھی جیتی نہیں ہے لیکن نامنکن پرابت ہوا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ فلم ہے RRR تو یہاں پر C option بلکل صحیح ہوگا اس فلم نے بہت ہی پیسہ بھی کمایا ساتھ ساتھ award بھی مل رہا ہے ان کو دو category کون کون سی ہیں تو best picture non-inglis language best original song میں ان کو ملا ہے original song ہے not to not to not to not to آپ نے سنا ہوگا اس گانے کے لیے nomination ملا ہے یہ جو فلم ہے ایسے سراجہ مولی کے دوارہ direct کی گئی اور آپ کو پتا ہے بہت ہی بڑیا فلم تھی اور بہت پیسہ اس نے کمایا ساتھ ساتھ award بھی جیت رہی ہے دو category میں اس کو nomination ملا ہے آگے بات کریں جو بھی award سے related current fair بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا times magazine 2022 person of the year اگر آپ current fair کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس e-book کو purchase کر سکتے ہیں description box میں link ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی آپ اس کو purchase ضرور کیجئے گا آپ کے آنے والے exam میں آپ کو بہت benefit ملنے والا ہے آگے بات کریں اگلا question 8th India International Science Festival 2022 to be held in which city تو 8th number کا بھارت انتر راستی ویجیان مہت صف 2022 کا کس سہر میں آیوجت کیا جائے گا یہ 2022 کا ہے لیکن 2023 میں آیوجت ہوگا کب ہوگا 21 janvary سے لے 24 janvary تک اس کو آیوجت کیا جائے گا تو بھوپال میں آیوجت کیا جائے گا تو بھی option یہاں پر بلکل صحیح ہے ہمارے اس سمائے پر union minister ہے Dr. Chitendra Singh ان کے دوارے یہ announcement کی گئی ہے کہ India International Science Festival ہے اس کو بھوپال میں 21 سے لے 24 janvary 2023 میں organize کرائیں گے دیان رکھے گا بھارت کے پاس G20 کی presidency ہے اس میں سے main event کے روپ میں اس کو دیکھا جا رہا ہے یہ 8 وے نمبر کا addition ہے سب سے پہلے 2015 میں اسے آیوجت کیا گیا تھا اب جو بھی ہمارے ہماری انڈیان میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے وارننگ دی تھی کہ سائیکلون مینڈوس بے پنگول سے اٹھا ہے تمیل نادو آندر پردیش اور پونڈو چیری کے کچھ ریزلز کو افیکٹ کرے گا ناکپور میٹرو جس نے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا دام درج کر آیا ڈبل ڈیکر میٹرو بریج ڈبل کرنے میں فسائی جس نے یاک کو ہماریان یاک کو فوڈ اینیمل گھوشت کر دیا ہے کلکتہ کی بلی یاترہ گنیز ورلڈ ریکارڈ درج کھرا پائی کیمبرج ڈکسنری نے ہومر کو ورڈ آف ڈی ایر گھوشت کیا ہے ماتھورا اور ورندہ ون کا جو ڈیسٹینیشن ہے اس کو کاربن نیوٹرل ٹیوریزم ڈیسٹینیشن ڈیولپ کرنے کی گھوشنا اتر پردیش سرکار نے 2041 تک کی ہے 27 نمبر کا COP کانفرنس آف پارٹیز کی جو بیٹھک ہے اس کو ایجپٹ میں ارگنائز کرائی گئی بھارت پوسٹ پیمنٹ بینک انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک جس نے ڈل لیک میں اپنی پہلی فلوٹنگ فائنینشل لٹریسی کیمپ کو ارگنائز کرائیا سائیکلون سترنگ جو کی بانگلہ دیش اور بھارت کے کچھ ریزن میں آیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن یونائٹی نیشن پہلو میں مطلب انیسییٹیو اس میں اسٹھان دیا گیا ہے یونائٹی نیشن کے دوارہ سیوکت راست کے دوارہ انصر ہوگا نمامی گنگے جو پروژیکٹ ہے اس کو دنیا میں چل رہے انیسییٹیو میں ٹاپ ٹین رینکنگ دی گئی ہے اس میں جو گنگا اور گنگا کی سہیق ندیا ہے اس کے پانی کو دوبارہ سے ساف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت سرکار کے دوارہ اسی لیے بھارت سرکار کو یہ ٹاپ ٹین جو انیسییٹیو دنیا میں چل رہے ہیں ان میں اس کو رینکنگ ملی ہے دیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں یونائٹی نیشن اس کا ہیڈ کوائٹر نیو یورک میں ہے آفیشل لینگویج ہے چھے پوچھی جاتی ہیں آرابک چائنیز انگلیز فرنچ رشن اور سپینیز یہاں کی چھے آفیشل لینگویج ہے میمبر 193 ہے دو Observer سٹیٹ ہے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس جو کی پورتگال سے بیلونگ کرتے ہیں اور اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1945 میں اگلا کوششن انڈیا کزاکستان جوائنٹ ملیٹری ایکسرسائز کازند 2022 begins in which state تو بھارت کزاکستان سنیوکت سین ابھیاس کازند 2022 کس راج میں شروع ہوا آپ کو بتا دوں اسے عمروئی میگھالے میں سٹارٹ کیا دھیان رکھے گا بھارت اور کزاکستان مل کر اس ایکسرسائز کو کر رہے ہیں چھٹوی بار اس کو ارگنائز کرایا جا رہا ہے عمروئی میگھالے میں 15 سے 28 دسمبر تا کسے ارگنائز کرایا جائے گا اس کا مقصد یونائٹڈ نیشن کی جو جو ریفیوز مطلب الگ جگہ پر یہ بھیجتے ہیں سیناؤں کو سانتی کے لیے اب اس میں بھارت اور کزاکستان کی آرمی بھی جاتی ہیں تو اس میں جو بھی دکتے پیدا ہو سکتی ہیں اس سے ریلیٹیڈ یہاں پر ایکسرسائز کی گئی ہے جس سے جب دکتے پیدا ہو تو اس کے خلاف دونوں دیفنس ریلیٹیڈ کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا انڈیا نیوی نے پارٹیسپیٹ کیا ہے پہلے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں جو کی بانگلہ دیش کی نیوی کے دوارہ ہوسٹ کیا جا رہا ہے سیون ایڈیشن یو ایس انڈیا نیول ایکسرسائز سنگم جس کا نام ہے گوہ میں ارگنائز کرایا گیا انڈیا نیوی جو کی اپنی پہلی ٹرائی لیٹرل ایکسرسائز موجامبک اور تنجانیہ کے ساتھ تنجانیہ میں پارٹیسپیٹ کرنے گئی سنبیکس ٹونٹی ٹو جس کو بھارت اور سنگاپور نے مل کر اورگنائز کرایا ہے سنیمتی درابدی مرمو جو ہماری پریسیڈنٹ ہے انہوں نے اپنی جو باڈی گارڈ ہیں پریسیڈنٹ باڈی گارڈ ہیں ان کو سلو ٹرمپلیٹ اور ٹرمپلیٹ بینر دیا ہے بھارت اور یو ایس کی ملٹری ٹائگر ٹرمپ ایکسرسائز کو اپنے یہاں پر اورگنائز کرا رہے ہیں آگے بات ملک ہو چکی ہے اگلا کوششن which country replaces یراک as top oil supplier to ینڈیا in نومبر تو نومبر کے مہینے میں بھارت کو سب سے زیادہ oil کس نے supply کیا ہے انصر ہوگا رشیہ نے کیا ہے اب سیمپل سی بات ہے ایراک تو نہیں کرے گا رشیہ پہلے نمبر پر ہے بھارت کو کیونکہ رشیہ سے کوئی خرید نہیں رہا بھارت ہی option ہے تو بھارت ہی خوب زیادہ وہاں سے oil purchase کر رہا ہے ایراک دوسرے نمبر پر ہے سعودی عرب تیسرے نمبر پر ہے اور USA سے بھی ہم خرید تے ہیں چوتھے نمبر پر ہے تو بھارت نمبر کے مہینے میں سب زیادہ جو oil ہے وہ رشیہ سے purchase کر چکا ہے لگاتار دوسرا مہینہ ہے جس میں بھارت نے سب زیادہ oil رشیہ سے purchase کیا ہے موسکو اس کی capital ہے ولادمir پتن یہاں کے پریسیڈنٹ ہے اور روبل یہاں کی currency ہے اگلا question which city is the host of india water impact summit 2022 2022 کا india water impact summit کہاں پر organize کر آیا گیا answer ہوگا اس کو organize کر آیا گیا ہے کہاں پر تو answer ہے نئی ڈلی میں نئی ڈلی میں اس کو organize کر آیا گیا india water impact دھیان رکھے گا یہ جو india water impact summit ہے یہ 7th number کا ہے جس کو ہمارے union minister جل سکتی کے گجیند سنگھ سیخاوت جی نے inaugurate کیا ہے نئی ڈلی میں جس میں theme رکھی گئی ہے کہ restoration and conservation of small river in a large basin دھیان رکھے گا 5p 5p concept دیا گیا pupil policy plan program project اگر کسی بھی project کو success ہونا ہے تو یہ 5p ہونے چاہیے اگلا question بیپورے ارو is a flagship product of which state تو کس state کا یہ flagship product ہے جس کو gitech کے لیے apply کیا گیا ہے اسی لئے چرچاؤ میں آیا ہے اور آپ کو بتا دیں kerel کا ہے kerel کی ایک boat ہے پرچلیت ہے بہت زیادہ اسی لئے اس کو gitech کے روپ میں value مانگنے کی کوشش کی گئی ہے بیپورے ارو یہ پرکار کی boat ہے اور کہا پر یہ ملتی ہے تو کوچی کوڈ district تیوریزم پرموشن کاؤنسل کے دوارہ یہ apply کیا گیا ہے کہ یہ boat ہے gitech دیا جائے یہاں رکھے گا یہاں کے جو skilled artist ہیں ان کے دوارہ اس کو develop کیا جاتا ہے آگے بات کریں اگلا question which organization is doing to boost the US of navic india version of gps to gps کو ٹکر دینے کے لیے بھارت کا ایک navigation system nav ic اس کو بہتر بنانے کے لیے کس organization نے کام کرنا start کر دیا ہے آپ کو ادادو اس رو نے اس کو launch کیا تو اس پر کام کر رہا ہے navic جانا famous نہیں ہوا اس کی فل فرام ہے navigation with the india constellation اس میں 7 چھوٹے چھوٹے satellites ہیں اس سے مل کر یہ بنا جی پی ایس ہے امریکہ کا جی پی ایس بہت زیادہ پرچلیت ہے تو ہم اس سے compare کر کے اس کو بتا رہے ہیں indian space research organization اس کو develop کر رہا ہے کیونکہ جی پی ایس بہت زیادہ پرچلیت ہے کیونکہ وہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے کام کرنے کا reason ہے کہ L1 ادھکتر فون سپورٹ نہیں کر پا رہے اس کا 2019 میں جو ہمارے فون سیلز ہیں ان میں اس کو introduce کر دیا گیا تھا لیکن ابھی بھی gps ہی زیادہ پرچلیت ہے اب اس کو پرچلیت بنانے کے لیے L1 frequency میں اس کو set up کیا جا رہا ہے جس سے کی جو navigation ہے which state ranks first in gold smuggling in the country تو country میں gold smuggling کرنے والے راجیوں میں سب سے اوپر کون سا راج ہے کمن box میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ شن روض کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد